جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب شکریہ جناب سپیکر میں نے سمجھا کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑا ضروری تھا کہ میں آن ریکارڈ پہ ایک بات لے کر آؤں کہ جو آئین کا نوے دن کا یا سم کیسز میں سکسٹی ڈیس کا الیکشن کا شک ہے وہ کس نے طروایا ہے جناب سپیکر ہم نے نوے دن کا جو آئین میں شک ہے وہ ہم سے نے طروایا گیا وہ کسی اور نے طروایا ہے سب سے پہلے اس ہاؤس میں جو ہمارے کچھ ہونروریل میمبرز آپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے آپ سے آپ کے پاس اپنے استیفہ جمع کیے استیفہ جمع ہونے کے بعد آپ نے ان استیفہ کو منظور بھی کیے ویسے تو بڑا کنفیوزنگ ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا استیفہ لو کبھی وہ کہتے ہیں وہ واپس لے لو وہ بحث تو اپنی جگہ مگر وہی آئین کا شک جو نوے دن میں استعمال ہو رہا ہے وہ وہاں بھی اپلائے کرتے ہیں جناب سپیکر کہ جب آپ نے ان کا استیفہ وصول کیے تو پھر آئین کے مطابق سکسٹی ڈیز ان سیٹس پہ بھی بائی الیکشنز ہونے تھے اور ہمارا اعلیٰ ادلیہ چاہ وہ پشاور ہائی کورٹ ہو یا وہ لوہور ہائی کورٹ ہو انہوں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان کیسز پہ سٹے دلواتے ہوئے نوے دن سے تو کافی آگے چلے گئے ہیں وہ بائی الیکشنز بلدیاتی الیکشنز بھی آئین کے مطابق ہوتے ہیں قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور پی ٹی آئے کے پانچ چار سال دور میں پنجاب کی جو بلدیاتی الیکشنز تھے عدالت کے حکم کے باوجود وہ کبھی نہیں کروائیں گے جنابی سپیکر آج بھی یہ جو پورا تماشا اتنے ہفتوں سے ہمارا ملک میں چل رہا ہے اور ایک کانسٹیٹوشنل کرائسس پیدا گیا ہے سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ میں بھی جو وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کا اقلیت جو فیصلہ جو 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 منورٹی میمبرز جو ہیں انہوں نے خیبر پختون خواہ کے حد تک تو نوے دن تو باہر اور نوے دن کا جو شک ہے اس پہ پختون خواہ پہ وہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے جہاں تک اپریل تھرٹیت کا ڈیٹ ہو یا میے فورٹینٹ کا ڈیٹ ہو یہ سپریم کورٹ کی منورٹی ججز نے بھی وہ نوے دن کے باہر اس اس مدد کو کھینچا کیا ہے شوہ جو یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ ہم آئین کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے میں اس فلو پہ کھلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ نہ نبی دن کے کانٹیکس میں نہ کسی اور کانٹیکس میں ہم آئین کے خلاف ورزی چاہتے ہیں مگر آپ نے اس آئین کو پورا کا پورا پرنا ہے آپ کو اس کانٹیکس کو سمجھ سمجھنا چاہیے یہ سپریم کورپ کا کام ہے کہ وہ آئین کو انٹرپرٹ کرے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئیں اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو ہمارا آئین کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 1973 کے آئین دلوایا اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اٹھاروی ترمیم بھی کروایا تو اگر اگر اعلیٰ عدلیہ میں کوئی ایسا جج ہو جس کا کوئی غلط فہمی ہو آئین کے بارے میں تو پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب اور ہمارا پورا کمیٹی بیٹھ سکتے ہیں وہاں اعلیٰ عدلیت میں ان کو سمجھانے کیلئے کہ آئین میں ہم نے کیا لکھوایا اور اس کا مطلب کیا ہے ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم اس وفاق کو جورے ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم سارے صوبہ کو ان کا حقوق تلوا دے ہم نے اس آئین کو بنوایا تاکہ اس ادارہ کا تحفظ کیا جائے عزت کا خیال رکھا جائے اور تمام ادارے کا خیال اور عزت رکھا جائے اس وقت اس ملک میں چند اناصر کی زد کی وجہ سے بار 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 پارلمان جو mother of all institutions ہے جو mother of the constitution ہے اس کا توہین کیا جا رہا ہے جناب سپیکر آج جب میں کیبنیٹ میں تھا اور ہمارا لاؤ منسٹر اور اٹرنی جنرل ایکسپلین کر رہے تھے کہ آلہ عدلیہ کا طرف سے جو لیٹس فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے تو I have to be honest with you Mr. Speaker I was shocked and horrified کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ جس نے ہم سب کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے جس نے آئین کا پاسداری کرنا ہے وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کیسے یہ indication دے سکتے ہیں کہ آپ پارلمان کو بھول جائے پارلمان کا فیصلہ کو بھول جائے پارلمان کا money bill پر voting کو ہم ignore کرے اور عدالت کی اقلیتی اقلیتی بینچ کا فیصلہ مان لے یہ عدالت کیسے حکم کر سکتا ہے وزیر آزم کو یا کیسا اشارہ دے سکتا ہے وزیر آزم کو کہ money bill کے matter پر ہم اس پارلمان کے پاس ہی نہ آ جائیں ان سے اجازت ہی نہ مانگیں اگر یہ منع کرتے ہیں تو یہ عدالت حکومت کو حکومت کو حکم دے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کرے شناب سپیکر ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کا کبھی توبہ توبہ کبھی بھی ہم نے نہ یہ سوچا ہے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کرے ہم نے ماضی میں کسی آمیر کے حکم پر آئین کو نہیں تروائیں ہم نے ماضی کے بھی کسی چیف جسٹس کے حکم پر آئین کو نہیں ترو رہے ہیں اور آج بھی اگر اعلیٰ عدلیت ہمیں کہتا ہے کہ اس پارلمان کو اگنور کیا جائے اس پارلمان کے حکم کو اگنور کیا جائے تو آج بھی ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جناب اس پر it is against it is against the basic principles of our democracy and our constitution not only of our democracy in our constitution but of any democracy anywhere in the world پارلمان کا definition ہے دنیا بھر میں پارلمان کا ایک کام ہے جو کوئی ادارہ ہم سے نہیں لے سکتا اور وہ صرف اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے یہ نہ سینیٹ کا کام ہے نہ عدالت کا کام ہے نہ کسی اور ادارہ کا کام ہے the parliament is the custodian of the national purse we will decide how the money of the people of Pakistan is spent and where is it spent and how it is spent یہ executive کے پاس authority نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ یہاں یہاں پاکستان کا پیسہ پاکستان کے عوام کا پیسہ استعمال ہوگا یہ صرف اس مقدس ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ کریں اور ہم ان کے حکم کے پابند ہے کسی اور ادارہ کا حکم پر پابند نہیں ہے آج بھی پارلمان اجازت دیں تو صبح بسلم اللہ وزیر آزم کو of course اس کا حکم کے تحت وہ پیسہ دلوائیں گے لیکن اگر پارلمان منع کرے تو ہم اس آئین کا عزت کرتے ہیں اس ادارہ کا عزت کرتے ہیں ہم نے نہ صرف آرچ کے ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں لیکن تاریخ میں ہم یاد رکھے جائیں گے کہ کیا یہ جو سارے جماعتوں پہ مبنی اجتماعہ حکومت جب موقع آیا کیا وہ ڈر گئے کیا وہ پیچھے ہٹ گئے یا وہ اپنا ادارہ کے ساتھ کھرے تھے اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جنابے سپیکر ہم کل بھی اس ادارہ کے ساتھ کھرے تھے اور آج بھی ہم اس ادارہ کے ساتھ کھرے تھے this is the mother of all institutions the custodian of the past the maker of laws یہ یہ ادارہ ہے وہ ادارہ جو ہمارے ساتھ ہے جس کا ہم عزت کرتے ہیں انہوں نے انصاف دلوانا ہے آج ان کو پارلمان کو انصاف دلوانا چاہیے یہ ہر ایک member جو اس ہاؤس میں اپنے لوگوں سے منتخب کر کے ادھر آ چکے ہیں انہوں نے ہمیں ایک حکم دیا ہے the executive is bound bound to follow the orders of the national assembly اور جنابہ سپیکر خط سے کام نہیں چلے گا اگر آلہ عدلیہ اس ہاؤس کی توہین کر رہا ہے اگر آلہ عدلیہ اپنے فیصلوں کے اس ہاؤس کو انڈرمائن کر رہا ہے اگر آلہ عدلیہ اپنے فیصلے سے ہمیں کوئی غیر آئینی کام لینا چاہ رہے ہیں تو جنابہ سپیکر جو latest آپ خود پر لیں آپ خود پر لیں جو آخری order ہے Supreme Court of Pakistan کی اقلیتی bench کا میرا خیال میں Pakistan People's Party کی خیال میں توہینِ Parliament ہوا ہے جنابہ سپیکر breach of privilege ہوا ہے جنابہ سپیکر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ آئین توڑو ہمیں حکم کرے کہ پارلمان کا بات نہ مانو پہلے کام کرو پھر باپس آ کے پارلمان سے کہہ دو جنابہ سپیکر یہ غیر قانونی غیر آئینی آپ کا ہاؤس کا privilege breach ہو رہا ہے جنابہ سپیکر اس کا اس کا ایک طریقہ کار ہے جب بھی کوئی کسی Honorable Member کا یا اس پورا ہاؤس کی اجتماعی کا اگر privilege breach ہو چکا ہے تو آپ کا ایک privilege committee ہے اور میرا خیال میں یہ جو offensive order ہے آلہ عدلیہ کی طرف سے اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے اٹھانا چاہیے حیبہ الفاظ عالی عدلیہ پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا توہین نہیں اس ملک کا وزیر عظم کا توہین ہے اور ہم نے بہت برداشت کیا جناب سپیکر ہم نے بہت ہی برداشت کیا لیکن آخر کب تک برداشت کریں گے کتنے وزراء عظم کو فاسی پہ چھرا دیں گے کتنے وزراء عظم کو کنٹیمپ پہ اورا دیں گے آخر کار جناب سپیکر آپ کی اوپر اور میرے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم زمین پہ ایک لقیر کینچتے ہیں کہ آگے جا کے ہم کسی ادارہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ میرا وزیر عظم نہیں ہمارا وزیر عظم ہم عزت کے ساتھ ہمیشہ عزت کے ساتھ جو بھی ججز کا خیالات ہوتے ہیں ہم عزت کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں اور ہمیں بھی ان کو عزت سے پکارنا پڑے گا یہ absolutely unacceptable ہے کہ کوئی بھی جج اپنا بینچ پہ اپنا کسی سیکرٹ فون کال پہ نہیں اپنا بینچ پہ بیٹھ کے اپنا آرڈر میں اس اوپنین کے ساتھ کھلنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا مجورٹی ہے یا نہیں جنابی سپیکر جب اس ہاؤس نے وہ ریزولوشن پاس کیا جب اس ہاؤس کے تمام زیاسی جماعتوں نے تمام ممبران نے نہ صرف اس ریزولوشن کے ساتھ دیا مگر ہر موقع پہ ہر opportunity پہ اپنا رائے کا اظہار کیا تو ہم کونسا رائے کا اظہار کر رہے تھے ہم اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے مگر نہ صرف اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار اس ہاؤس کا کاربائی چاہ وہ ہمارا ریزولوشن ہو یا وہ کسی money bill کا rejection ہو ہم چار تھری کا اکثریتی فیصلہ کے ساتھ اس زیارے یک جہتی کر رہے ہیں ادم اعتماد ادم اعتماد اگر کسی کے خلاف ہوا ہے تو تین صاحب کے خلاف ادم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اب جناب سپیکر آخر اس لرائے میں اس confusion میں اس constitutional crisis کی نتیجے میں پاکستان کا عوام کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی security کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا نہ صرف جمہوریت کا نقصان کا خطرہ ہے ہمارا وفاق کا نقصان کا خطرہ ہے جناب سپیکر اگر اعلیٰ اعتمادیہ یا فیصلہ دیتا کہ نوے دن میں election ہو پنجاب اور کے پی میں election ہو تو شاید ہم مان جاتے کہ these are just a cause of events وگر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو article 10 کے مطابق کون سا article تھا 10A کے مطابق نہیں floor crossing والا article 63 کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا دیا گیا ہے اگر اس context میں اس پورا سلسلہ کو دیکھا جائے تو پھر نظر آرہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جناب سپیکر یہ اب ہم بھی تین نسلوں سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور ہمیں ہمیں نظر آرہا ہے کہ اس confusion میں اس لرائی میں خطرے ہی خطرے ہیں ہمارا جمہوریت کو اور ہمارا وفاق کو بھی جناب سپیکر ویسے تو عام طور پہ ہر صوبہ کا اور ہر وزیراعالہ کا حق ہے کہ جب وہ جی چاہے وہ اپنا اسیمبلی طروا دے اور اس کے نوے دن بعد election ہو مگر اگر کسی ایک صوبہ کو زبردستی ان کا election پہلے کروایا جا رہا ہے کسی دوسرا صوبہ جہاں dissolve کیا گیا ہے ان کو اس کے بعد کروایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے یہ اواز تو اٹھے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور سے کوئی نہ کوئی اس ملک میں ایک بار پھر ون یونٹ لاغو کرنا چاہ رہے ہیں اگر نیت میں کوئی خرابی نہیں تھا جب اسی ادارہ کا اسی جوڈیشری کا کسی ایک جج صاحب نے ہی کہا کہ اس فیصلہ سنانے سے پہلے ہمیں اس ڈیزولوشن کا لیگل جسٹیفیکیشن کو دیکھنا پڑے گا اور اس جج صاحب کبھی بات کو نہیں مانا نہیں مانا جاتا ہے اور ایک ڈھٹھائی کے ساتھ we go full-fledged for elections in only one province تو یہ اس وفاق کے لیے بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تباہم سیاسی جماعتے کے مطالبہ ہے کہ elections ہو آئینی مدد پورے ہونے پہ time پہ ہو اور elections ملک بھر میں ہر صوبہ میں ایک دن پہ ہو یہ میرا اپنا ساتھی رائے نہیں ہے یہ تمام i repeat تمام اس ملک تمام سیاسی جماعتے جلدی سے conclude conclude کر دیتا ہوں ایک جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتے minus one تمام سیاسی جماعتے چاہے وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں اس بات پہ راضی ہیں ان کا بھی مطالبہ ہے کہ ملک بھر میں ایک دن میں elections ہو ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں ہم ایک بہت سنگین اور سیریس سیچویشن میں پہنچ چکے ہیں اب ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس سیچویشن سے ایک حل بھی نکالیں اور میرا خیال میں کہ جیوڈیشری کو اگر وہ اپنا ڈومین میں آ جائے اور پارلمان کو اپنا ڈومین میں کام کرنے کے اجازت دی جائے تو پھر ضرور جو ہے ہم جو ڈائیلوگ کا سلسلہ ہے جو ڈائیلوگ کا کیس ہے اس پہ ہمارے اپنے جو احتیاطیوں ہیں ان کو قائل کرنے میں آسانی ملے گا اگر ہم بائی فکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے وہ پارلمانی انیشیٹیف ہے سیاسی انیشیٹیف ہے اور سیاسی ڈومین میں رہنا چاہے ہیں اگر وہ یہاں یا سینٹ میں یہ پروسیس چلے تو میرا نہیں میرا خیال میں شاید I'm wrong میرا خیال میں ہم اپنے اتحادیوں کو قائل کرنے اور ایک یونائٹی طریقے سے اس پروسیس کو اون کر کے آگے بھر سکتے ہیں اگر اس بات پہ لوگ ارے ہوئے ہوں گے کہ جوڈیشری کے پنچائت میں اس قسم کا ڈائیلوگ کیا جائے تو پھر میرا خیال میں جناب سپیکر پھر وہ ڈائیلوگ بھی شاید مشکل ہوگا اپنے اتحادیوں میں قائل کرنے میں اگر وہ قائل بھی ہو جائے تو وہ اس ڈائیلوگ کی کامیابی کا چانسز کم ہیں تو بہت ضروری ہے کہ تھوڑی دیگر کے لیے سارے ادارے کے سربراہ خوش کی ناخن لے وہ سوچے کہ وہ اپنے بارے میں اپنے تاریخ میں تاریخ ان کو کیا کیسے اور کس طریقے سے یاد رکھیں گے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ پی ٹی آئی کا ٹائگر فورس سمجھا جائیں تو سو بسم اللہ وہ ان کی مرضی ہے مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ غیر متنازہ طریقے سے یاد رکھا جائے اگر وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کو اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائیں تو ہمارا درمیان یا ہمارے درمیان ڈائیلوگ کا زور دینا اور عدالت کے حکم کے تھوڈ ڈائیلوگ کا زور دینا اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اپنے درمیان کوئی ڈائیلوگ کا سے صلاح شروع کریں ان کی اپنی جو اپنی جو سٹیٹس ہے اپنی جو پزیشن وہ that will be elevated if it wasn't just one two or three members of the supreme court but every single member of the supreme court in unison speaking with their chief justice تو میرا خیال میں ہمارا جمہوریت بچ سکتا ہے وفاق بچ سکتے ہیں ہر ادارہ کا عزت کا بھی خیال رکھا جائے گا and the chief justice will be leaving behind a judiciary stronger than one that he inherited if any specific judge or even our president insist on playing the role a partisan political role of any one political party تو پھر ہم جس constitutional crisis میں ہم فسرے ہوئے ہیں اس سے بھی ہم مشکل سے نکلیں گے اور تاریخ پھر ویسے ہی موجودہ صدر موجودہ chief justice کو یاد رکھیں گے جیسے ماضی کے chief justices اور ماضی کے جو ہمارا اس گھر میں رہنے والے ہیں ان کو یاد رکھا گیا جنبی 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 جنبی